ہائے فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو میں نے اپنے ایک سبسکرائبر مہیدین فہد کے کہنے پر بنائی ہے جب میں نے اس کا ریویو بنایا تھا اور اس مووی کو اکسپلین کیا تھا تو مہیدین فہد بھائی کا ایک کمنٹ مجھے آیا تھا جو کہ آپ کی سکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے اس میں انہوں نے مجھے یہ سجیشن دی کہ برادر آپ نے مووی کو سمپل انداز میں صرف اکسپلین کیا ہے لیکن آپ نے اس میں ہیڈن بات نہیں بتائی اس میں ٹویسٹ کیا تھا وہ آپ نے اکسپلین نہیں کیا مجھے ان کی یہ سجیشن بہت زیادہ پسند آئی اور اس کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ انسان ہمیشہ سیکھنے کے عمل سے ہی نہیں رہتا ہے اور آپ جیسے ویورز ہی بتاتے ہیں کہ کانٹنٹ کو کس طرح سے مزید سے مزید بہتر کیا جائے اور مہیدین فہد بھائی جو کہ بنگرہ دیش کے آنے والے ہیں ان کی یہ سجیشن مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی اور انہی کے کہنے پر میں یہ ریویو دوبارہ سے بنا رہا ہوں میں نے پہلے پارٹ میں مووی کو سمپل انداز میں بیان کیا تھا لیکن اس میں میں اس مووی کے اندر جو ٹویسٹ ہے اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہ مووی دراصل سی آئی اے جو کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اور کیجی بھی جو رشیان انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے درمیان کی لڑائی کو بتاتی ہے مووی کے شروع میں جب سی آئی اے ایک اپریشن کرتی ہے اور اس دوران وہ کیجی بھی کے چند ایجنس کو مار دیتی ہے اور یوں اپنا مشن پورا کرتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی جو اپریشن کرتی ہیں ان کی خبر وہ کسی کو نہیں ہونے دیتے میڈیا پر اور عام لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے والے کون سی ایجنس تھے ان ایجنس کا نام کبھی بھی لیک نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان کا نام لیک ہو جائے تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ اس مووی میں ہوا تھا اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ جیمز سلوہ اور اس کی ٹیم انڈونیشیا میں خطرنات جھوڑی ہتھیاروں کو تلاش کرنے کے مشن پر ہوتی ہے اور جیمز کی ایک ٹیم میمبر ایلیس کو لی نور نامی آدمی ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس چھے انفرمیشن موجود ہے اور لی نور امریکن ایمبیسی میں آ جاتا ہے اور ایک ڈیوائیس سی ای اے کو دیتا ہے وہ صرف کہتے ہیں کہ اس کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے لیکن وہ ان کو کہتا ہے کہ جب تک آپ مجھے امریکہ میں لے جا کر اسائلم نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتاؤں گا پہلے پہلے جیمز کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ٹرک ہے یا یہ ایک غلط انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن اسی دوران انڈونیشن گورنمنٹ کے دو لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر ایمبیسیڈر سے لینور کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی امریکن ایمبیسی کے اندر لینور پر دو لوگ حملہ کرتے ہیں جن کو لینور مار دیتا ہے اس سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سی اے اے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی بہت ہائی فائی جسوس ہے جس کو انڈونیشن گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو انفرمیشن لے کر آیا ہے وہ صحیح معنوں میں درست ہے مووی کے شروع میں جو آپریشن جیمز سلوہ اور اس کی ٹیم کرتی ہے اس آپریشن کا نام اوور واش ہوتا ہے یعنی ایسا آپریشن جو کہ بہت ہی خفیہ رہ کر کیا جاتا ہے اور لینور کو امریکہ لے جانے کے لیے دوبارہ سے اوور واش مشن کو دھرائیا جاتا ہے اور وہی ٹیم جس نے کے جی بی کے ایجنٹس کو مارا ہوتا ہے وہی ٹیم اس اوور واش مشن کو کرنے کے لیے آتی ہے جس میں بشپ کی ٹیم جو کہ لجسٹک سپورٹ دیتی ہے سپلائٹ کے ذریعے اور کیمراز کے ذریعے جیمز سلوہ کی ٹیم کو مدد پرہن کرتی ہے مووی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیجی بی بشپ کی ساری باتچیت کو سن رہی ہوتی ہے اور ان کا سارا سسٹم انہوں نے آور لیڈی ہائی جیک کر لیا ہوتا ہے وہ جب لینور کو لے کر جہاز تک جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سفر تقریباً بائیس کلومیٹر کا بنتا ہے لیکن اس دوران ایک ایک کر کے جیمز کی ساری ٹیم مارے جاتی ہے اور یہ وہی ٹیم ہوتی ہے جس نے مووی کے شروع میں جو پہلا آور واش مشن تھا اس میں حصہ لیا تھا آخر میں صرف ایلیس اور جیمز ہی زندہ بچتے ہیں اور وہ لینور کو جہاز میں پہنچا دیتے ہیں مووی کی آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ بشپ اور اس کی ٹیم کو بھی کیجی بی مار دیتی ہے اور ان کو مارنے سے پہلے کیجی بی کی ایک آفیسر ان تمام کی تصاویر اپنے سامنے رکھتی ہے جو کہ بہت ہی حیران کن بات ہوتی ہے جیمز اور اس کی ٹیم نے جب پہلے آور واش مشن کیا تھا تو اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی کہیں پر ان کا نام ان کی تصویر کسی جگہ پر نہیں آئی تھی ظاہر ہے کہ جی بی تک یہ انفرمیشن سی اے 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 کہی کسی ایجٹ نے دی تھی مووی میں اس بات کو صحیح معنوں میں تو نہیں بتایا گیا کہ یہ غدہ کون تھا لیکن ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایلیس جو آخر میں لینور کے ساتھ تھی مووی کے انڈ میں بھی کہیں پر اس کا مرنا ظاہر نہیں ہوا شاید اسی نے ہی لینور کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا یا وہ کیجی بی کے آگے بک گئی تھی اس کے علاوہ ایک اور کردار جس کو بہت سے لوگوں نے میس کر دیا کہ وہ تھا جو مووی کے شروع میں ایلیس کے ساتھ اس گھر میں گیا جہاں پر کیجی بی کے لوگوں کو مارا گیا تھا مووی کے بعد کہیں پر بھی اس ایجنٹ کا نارو ذکر آیا اور نہ ہی اس کو دکھایا گیا یہ بات دوسرے سیکول میں پتا چلے گی کہ کیا وہ ایجنٹ تھا جس نے غدداری کی تھی یا یہ ایلیس تھی جس نے غدداری کی تھی کیونکہ اتنی بڑی انفرمیشن سی ای اے کے اندر سے ہی باہر جا سکتی تھی اس کے علاوہ کیجی بی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو تمام لوگوں کے نام اور ان کی پکچرز مل سکتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پلان کسی سی اے ای آفیسر کا ہی دیا ہو کہ اس طرح سے کام کرو تو ہی اوورواج مشن کو سٹارٹ کیا جائے گا اور وہ تمام ٹیم جو پہلے مشن میں شامل تھی وہ سب ایک ہی ساتھ مارنے میں آسانی ہوگی یہ مووی بہت زبردست مووی ہے اور اس کا سیکول ٹو میں یہ بات سامنے آئے گی کہ اصل میں وہ غددار کون تھا جس نے تمام ٹیم کے لوگوں کو مروایا اور اپنی موت کا بھی جھوٹا ڈراما کیا موسیقی